موسیقی 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 حل بھی آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ناظرین بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد دو مسائل ہوتے ہیں ایک تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شادی کب ہوگی اور دوسرا پھر شادی کے بعد دوسری بات ہوتی ہے کہ اب خوشکہ بھی سنائیے اچھا شادی ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہ لوگ جو بہت قریبی قزن ہیں یعنی تایا چچا اور پھپی یہ فسٹ قزن کہلاتے ہیں ان میں رشتہ داری کرنا میں ذرا محتاط رہیے تاکہ دیکھئے کہیں آپ بیماریاں تو نہیں بانٹ رہے کیونکہ موروسی بیماریاں رشتہ داروں میں آپس میں خاص طور پر بٹھ جاتی ہیں جس میں شگر ہے اور اسی طریقے سے سکن کے امراض ہیں دماء ہے اور بہت سارے امراض جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شگر کی وجہ سے بھی آگے پھیلتے ہیں ہیموفیلیا تھلسینیا بھی اور جس ایبل بچے جو پیدا ہوتے ہیں ابنوربل وہ بھی اکثر قزنز میں پیدا ہوتے ہیں تو شادی سے پہلے اپنا اگر ٹیسٹ کروانے دونوں میاں بیوی ہونے والے تو وہ اپنا اس بات کو ہتمی طور پر ٹیسٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ آپ کے ہاں اولاد یا ہے وہ ڈیسیبل نہ پیدا ہو کوشی کریں رسالة تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے قبیلوں سے باہر اپنے خاندان سے باہر شادیاں کریں تاکہ صحت مند توانہ اور مضبوط نسل پیدا ہو سکے دوسری بات یہ ہے کہ شادی کے بعد جو ہے یہ معاملات کنسیف کرنے کے یہ سب سے زیادہ مرحلہ ہوتا ہے جن میں ماں باپ اور ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ انسسٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اولاد جلد جلد پیدا ہو اس کوشش میں ہائپو تھرمیا جو ہے ایک دماغ میں خاص طور پر سیل ہے جس میں جو آپ کو پر امن پر سکون نویت کے وقت میں آپ کے اندر جراسیم کی سیل پیدا کرتا ہے آپ کو آہ قریب ترین لاتا ہے کنسیف کرنے کے اگر اس قسم کی جلد بازی پریشان کن مرحلہ میاں بیو میں پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ ان کے والدین بہت فوس کرتے ہیں کہ جلدی اولاد پیدا ہو اور یہ معاملہ کنسیف کا بہت جلد ہو اور وہ بہت زیادہ پریشرائز جب وہ اولاد کو کرتے ہیں تو وہ بچے پیدا کرنے کے معاملات میں بہت زیادہ آہ آہ جلد بازی کا عمر ان کے ہاں شروع ہو جاتا ہے جس کو جس کی وجہ سے ہائپو تھرمیا جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور کنسیف کرنے کے معاملات جو ہیں وہ آہ لیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان پر جو پریشر پڑتا ہے دونوں میاں بیوی پر وہ پریشر سے وہ کنسیف نہیں کر پاتے ہماری آہ ایک ناظرین ایک اور بات بتاؤں پہلی تین کال جو ہیں ہمارے پاس جو آرین آئیں گی اگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور حق دار ہیں جیسے کہ میں بتا رہا ہوں ان کے لیے ہم نے فری علاج رکھا ہے یعنی ڈیزرو کے جو کہ زکاة کے حق دار ہوں گے تو یہ سے میاں بیوی کے لیے ہم خاص طور پر ان کو ان کا تمام ٹیسٹ اور ان کا علاج جو ہے وہ ہم بلا معافضہ کریں گے حکیم صاحب یہ تو آپ نے بڑا زبردست آفر دی ہے کہ وہ لوگ جو ڈیزرونگ ہیں جو نیڈی ہیں ضرورت مند ہیں اور وہ علاج نہیں کروا سکتے تو حکیم افکورس ہمارے ساتھ کون موجود ہے آپ کو پتہ ہے کون ہے پروفیسر ڈاکٹر حکیم اسکری صاحب ان سے آپ روجو کر سکتے ہیں نمبر ان کا سکرین پر موجود ہے اب ان کا پیکج بھی میں آپ کو ایک بار پھر دکھا دوں گے لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی کچھ لوگ افکورس آؤٹ آف سٹی میں بھی ہوتے ہیں کراچی وارے تو ملینیم مول کے بلکل قریب ہیں جہر کے قریب ہیں ہر کوئی یہاں سے کنوینیٹ آپ کے پاس آ سکتا ہے لیکن جو آؤٹ آف سٹی ہیں وہ کیسے آپ کو روجو کریں ہاں ان کا طریقہ کر جو ہے بہت آسان ہو گیا ہے یہ میڈیا پہ یعنی آپ کے پروگرام دوران میں جو میرے نمبر چل رہے ہیں یہ نمبر جو ہے میرے وارس اپ نمبر ہے وارس اپ کے ذریعے اپنی رپورٹس بھیجیں اور انشاءاللہ آپ کا جو میرے سے رابطہ رہے گا اس رابطے میں بہت سارے ہم سوالات بھی کرتے ہیں اور اس میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ اصل معاملہ وجہ بے اولادی کی کیا ہے تو اس کے مطابق اگر میل میں ہے تو اس کو دوا دی جاتی ہے فی میل میں ہے تو انہیں دوا دی جاتی ہے ایک کانسپٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ ایلوپیتھک پیکٹس بھی کرتا رہا ہے ایلوپیتھک ڈاکٹر رہا ہوں میں ایم ڈی کیا امریکہ سے اسی طریق سے ایم ڈی ایچ ہے ہمیپیتھک ہربل سائنسیز میں میں نے کیا ہمیپیتھک کالیفائی کیا اور ایکو پنچر میں بھی میری پیکٹس موجود ہے میں تمام طریقہ ہائے علاج کو لے کے چل رہا ہوں کیونکہ ہر طریقہ ہائے علاج میں بہت اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ میں نے کولیکٹ کر لی اور یوں میں سمجھتا ہوں کہ ایلوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ امرجنسی میں بہت اچھا ہے اور ایسے معاملات میں جہاں پر ٹیسٹ ٹیو بی بی کا معاملہ آتا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے اگر وہ میاں بی بی مجھ سے رابطہ کر لے تو ہو سکتا کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں ڈیل کیے ہیں کہ جو انہیں جنہیں ٹیسٹ ٹیو بی بی کا ریکمنٹ کیا گیا سیلیشن دی گئی میرے پاس آئے اور اللہ کی رحمت سے انہیں ٹیسٹ ٹیو بی بی کا اس سے بچ گئے وہ لوگ دیکھئے بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کی ہے اور انسان جس تخلیقات کے دور سے گزرتا ہے اگر اس دوران میں اس کو اس کی شکر گزاری نہ ادا کرے تو یقین مانی ہے کہ یہ تو انسان کی ایک لاعلمی اور لاپروائی اور خودغرضی ہے کہ وہ خدا کا جو ہے ذکر نہ کرے اور یا اس کا شکر نہ کرے آپ کا شکر آپ کا ذکر آپ کی ایمان آپ کا یقین آپ کو منزد تک پہنچاتا ہے بے شک اچھا کچھ لوگوں کی خواتین کی سمال ایک بنتے ہیں یا چھوٹے یا کم متعداد میں یہ بھی بڑی کاؤنٹ کرتا ہے اس کے لئے وہ کیا آپ کر سانتا ہے ایم مچور ایگز بنتے ہیں جی جی اور ایم مچور ایگز کا جو ہے وہ ہم جب دوایں دیتے ہیں تو اس میں ایک تو مچور ایگز بن جاتے ہیں اور ایم مچور ایگز جو ہے وہ بڑی زیادہ مقدار میں بنتے ہیں مچور ایگز جو ہے مہینے میں ایک یا دو ایگ بنتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو میں آپ بتاتا ہوں کال سنیں گا پھر میں آگے اجازت رمین کا پوچھ لوں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم سبی جی میرے پیاری بہن کیا نام ہے اور کہاں سے کال کی میرا نام دستان ہے میں این لازب آپ سے والیوں میں سے پہلے بھی کال کر چکی ہوں آپ کے پورام میں جی جی حسنی صاحب کی میری بات ہو چکی ہے جوٹن گفا میکنس میں اگریس نہیں دیا اور میں نے اپنے بارے میں پورا بتایا تھا کچھے پورام میں بھی اور میں آپ کی پورام روز دیکھتی ہوں رپیٹ میری بھی بھی بات میں دیکھتی ہوں بہت اچھا پورام کر دیں سب بیلکل بتائیں حکیم صاحب سے میں نے پچھلے ہی پرگام میں بتایا تھا کہ میرے بہوروں کا مسئلہ ہے ایل پہر ایک خائر کا اور میری شوگر بادر سے ہے یہ بادر والی شوگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے اس حکیم صاحب بتائیں اور میرے بہوروں میں بھوٹلیاں بن رہی ہیں اور جگر میرا بہرڑا ہے اور گھوردے میں انسیکشن بہت ہے اور بلکل انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جیسے یہ فاؤں سون ہوئے تو میرے بلکل پاؤں سون ہونا شروع جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے بھی کل جو شکتی ہیں یعنی کہ چار سدم بھی کلنا مشکل ہوتا ہے کھڑی بھی کھڑی ہوتا ہے کھڑی ہوتے ہیں بلکل پاؤں سون ہو جاتے ہیں اور بہت بھاری پر ہوتا ہے بس بیٹھے رہتی ہوں بیٹھے کام ساکتی ہیں وزن کی طرح ہے ایل پر میں ایڈریس ہوں آپ کو سینڈ کر دوں گا مگر وہ میں نے نے کال بھی کری تھی میڈے ایڈریس ریلے دھیجا اچھا میں بھی آپ کو آپ کا وزن کتنا ہے وزن بتائیں گی میرا وزن تو میرے خان میں وزن کے برابر ہو گیا پہلے چون ہی تھا پہلے بہت کم تھا یعنی کہ چالیس اب چالیس کلو یعنی کہ بیٹھے بیٹھے بڑھ چکا ہے ٹھیک 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 چلے میں اب آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں میرا میرا ایڈریس بتائیں میرا ایڈریس تو سکرین پہ چل رہا ہے بلکل ٹھیک سمجھانا یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ایڈریس میں نے نہیں بتا ہے ایڈریس تو بی بی سکرین پہ چل رہا ہے فون نمبر آپ میرے نمبر ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ کو اگر میں سینڈ نہیں کر سکا تو یہ بھی دوبارہ فون کر لیتی مجھے اس قدر کالز آتی ہیں باز وقت ایلا میرا میسیج ہی نہیں پڑتے آپ تو کسم سے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے مجھے مجھے چاہتا ہوں میرا میسیج تو پڑھنے یہ کہنے کے لیے مجھے کال کر رہے ہیں تو میں مازد چاہتا ہوں آپ کو آپ تشریف لائیے مجھے جو آپ کی پرابلمز اندازہ ہوئی ہے وہ سپائنل کارڈ پرابلم ہے مہروں کا مسئلہ ہے جس کے وجہ سے آپ کے ہاتھ پر سن ہو رہے ہیں دوسرا آپ نے بتایا کہ آپ کا لیور پرابلم بھی آ رہا ہے آپ کا کڈنی انفیکشن بھی ہے تو تو میرے مطب تشریف لائیے جگر بھی بیرا ہو رہا ہے جہاں اچھا ایک اور باتہ میں سوچوں ایک پرابلم میں ان کے ساتھ ان کے کلینک میں کر لوں کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسی ایسی ایکیوپمنٹس ہیں جو ڈوائسیز ہیں جو بلیڈ سرکولیشن آپ کے ایکٹیوب کرتے ہیں اور آپ کے مہرے سیدھے کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا نہیں ہو جائے کہ ایک پرابلم میں ایسا کر لوں آپ کے ساتھ آپ کے پاس جو آپ کے مہرے آگے پیچھے آپ کی کمر میں درد ہے آپ کی گھتوں میں پاؤوں میں سوچیں یہ ساری ٹویٹمنٹ بہت اچھی کرتے ہیں بلکل بلکل اس میں یہ ہے بہت سارے پیشنس اب آپ نے کہہ دیا نا مجھ سے پیشنس فون کر کر کے کہیں کہ کب ہو رہا پروگرام اور ہم اس پرگام آئے دے اچھا میں نے مسکری لڑا دی ہے اور اب ڈسٹرپ رہا نہیں نہیں لیکن میں چاہتی ہوں لیکن لازٹ ٹائم بھی ایک پروگرام آپ نے کیا تھا جے تو اس میں خاصے مریضوں نے مجھ سے کہا کہ یہ پروگرام میں ہم خود آئیں گے ہم کمرز بھی دیں گے جنہاں جو فائدہ ہوا ہے ہم اس پروگرام میں بتائیں گے بھی اصل میں مجھے بھی ایک کمر کا کچھ پوبلم ہو گیا تھا تو پھر مجھے اس ڈبائس میں میں لیٹی مجھے جو مجھے چل رہی ٹی نا ای فیل ویری انچوا ہے بہت مزہ رہا تھا مجھے لیکن جہاں مجھے پین تھا نا تو وہاں میری نا وہ جب میں حکیم صاحب مجھے ہستے تھے کہ مجھے حکیم صاحب بس یہاں آکے نا میرا پاؤں خود وہ خود اٹھ جاتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتا ہے یہ صحیح کر رہے گی نا تو طرح سے سمر کرو تو وہ سرچ کر رہی ہوتی ہے آپ کی پروبلم کو ایسا ہے میری پین کو بلکل پہلے وہ سکین کرتی ہے اس مشین اس کے بعد مورو کی علائمنٹ ہوتی ہے مورو میں ارجسمنٹ ہو جاتی ہے جو وینز ڈبی ہوتی ہیں مورو میں وہ وینز باہر نکل جاتی ہیں کیونکہ اس کے ڈباؤ سے جو ہے وہ خاصی پیرلائز بھی آدمی میرے پاس آئے ہیں پیشنٹ آتے ہیں اور جوڑوں کے دردوں کے اور دیگر سروائیکل پروبلم ہے پرین بلوکیج ہے شٹی کا پروبلم آتی ہیں بہت سارے ایسے مراز ہیں اور کنیسا جسا ہم لوگ جتے مراز میرے اس وقت فالیج وغیرہ کے ہیں مریض تو اللہ کی رحمت ہے کہ بڑی جلدی کابرک ہو جاتے ہیں دیکھیں میں تو صرف دعویٰ دیتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے مریض بھی میں سمجھتا ہوں کہ شفا کی حد تک تب پہنچتا ہے جب وہ مکمل مولیج پر یقین اور اللہ پر ایمان لگتا ہو کہ شفا میرا رب دے گا اور مولیج جو ہے وہ مجھے دعویٰ دے رہا ہے تو بعض ایسے امیزنگ کیسز آتے ہیں کہ دوکٹرز وغیرہ سب کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں اولاد نہیں ہوگی وہ نل ہیں اور پھر میں ان کو جب دعویٰ دیتا ہوں کنسیو ہو جاتے ہیں بڑی جلدی وہ کبھا کر جاتے ہیں تو کال آئیے تو صرف بڑی جی ہلو اسلام علیکم ہلو سلام علیکم سبی کیسی ہے آپ جب موارک آپ کو بھی اور کیا نام ہے کہاں سے کال کی ہے کیا پوچھنے ہیں میں نائل آباد کریوں کاراتی سے کیا پوچھنے ہیں حکیم سب سے جی میری ایک بیٹے کی اس کی بیت ہو گئی اس کے بعد میرے کوئی اولاد ہی میں نے چیکم وغیرہ کرایا تو تم بولا کہ ایکس نگن ہے آپ کے دوسرا مطلب یہ ہے کہ میری کبھر میں شدید داد راپیر میں فلائے وغیرہ بھی کرتی ہوں آپ کو پتا حالت کیسے چل رہے ہیں تو لیڈیس کو بھی کرنا پڑتا ہے تو میرا مسئلہ یہ کہ زیادہ دی بیٹ بھی نہیں سکتی اسمی تکلیت رہتی ہے تو دور کام کرتی ہوں پھر بیٹی آتی ہوں پھر لیڈی آتی ہوں پھر کام کرتی ہوں اس طرح میرا سادنہ بورت مسئلہ ہے اچھا ایک تو اوفر دی ہے جو افوڈبل نہیں ہے وہ افکورس حکیم صاحب کے پاس آسکتے ہیں ان کا نمبر سکرین پر موجود ہے حکیم صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں گے ان سے عمر کیا آپ کی بیٹھائٹی ہماری ہے اور وزن؟ وزن میں فورٹی سیون ہوں اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا وزن تو فورٹی سیون ہے بہت کام ہے وزن تو پہلو بہت ہیلڈی تھی آپ بہت جیسے چلے آرہے ہیں میرا وزن آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں کیا رپورٹس آئیے کیا بتایا آپ کو؟ ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروا ہے میں نے ایلٹر فاؤن کروا آئیتا تو انہوں نے کا بارم بھی رہتا ہے آپ کو اور آپ کے ایڈس نہیں بنتے جس لینا پچھلے مہینے بھی میں نے دوائیوں وغیرہ کھائیں تو مجھے کوئی فرض نہیں پایا بیٹا آپ کراچی میں ہیں اچھی بات ہے خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ میرے پاس آجائیں چیک کروائیں اور اپنا رپورٹ لے کر آئیے اور دور دراز کے جو ناظرین ہیں جو کراچی سے باہر ہیں ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی ہمیں رپورٹس بھیجیں اور اپنا رابطہ کریں انشاءاللہ یہ کہ اللہ بہتر کرے گا آپ آجائیں انشاءاللہ بہت میرے جتنے بھی کسی اکثر میں نے بیولادی کے کیے ہیں جی اس میں سے ستر اسی فیصد کامیاب ہوئے اور ایسے بھی رہے ہیں کہ جن کو ٹوینز بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ ایسا بھی ہے اچھا ایک بات ہے جو ہمارے ناف کی نیچے لی جگہ پہ ورم آجاتا ہے ان نالوں میں پانی آجاتا ہے یا جو بھی ایسے اچھا کچھ لوگ میں ایک بات دیکھی کہ الوپیتک افکرس ریکولر تو وہ خود بھی منا کرتے ہیں نہیں لیا کریں اگر وہ کنسیب کرنے کے لیے میں اکثر دیکھا ہے خواتین کو جب وہ تین تین مہینے کا کورس کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کنسیب ہم کر لیں ہمارے بچے ہو جائیں لیکن کیا ہوتا ہے وہ تو ہوتے نہیں ہیں لیکن ان کا پیڑ پھول جاتا ہے اور ورم آ جاتا ہے یہ سائیڈ افیکٹس بہت سارے اور ان کی سائیکل بھی خراب ہو جاتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے مولک میں ہیلتھ لاو جو ہے اس پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا بڑے دوائی بے انہوں نے بلکل ایسے لوگ ہیں جو عام فزیشن ہیں اور وہ باقدر سپیشلسٹ بنے جو گائنیکالوجز بنے اور پھر ایسے بھی ہیں کہ جو جنہوں نے کبھی زندگی میں کالیج کا سکول کا نہیں دیکھا بروازہ نہیں دیکھا لیکن وہ کہتے ہیں جی رب ہمارے جو جدی پوشتی یہ کہ یہ ملے میں ہیں اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں کوئی پیری فقیری کے سلسلے چلائے میں ہیں اور یوں جو ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور بہت پریشانکن مرنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کو سیریز ایکشل لینا چاہیے اس میں گورنمنٹ کو بھی لینا چاہیے عوام کو بھی اویر ہونا چاہیے کہ ہم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کیا وہ اتنے کالیفائیڈ ہیں ان کے پاس کوئی سیٹیس فکشن کیا ملتے ہیں سیٹیفیکیٹس ہیں گے نہیں سوری سیٹیفیکیٹس ہیں گے نہیں تو اس میں ایسے مسائل میں لوگوں کو بڑا بلیک ملنگ بھی ہوتی بلکل ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا بڑا ہم بنا دیتے ہیں آپ کا معاملات انشاءاللہ میں کئی چیزوں کو دیکھتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ نلو میں پانی بھر جانا بلکل بلکل ہوتا ہے بلکل بلکل ہوتا ہے پولیسس ہوتی ہے سسٹ ہو جاتی ہے اور فلپ امپرو بلوکیج ہو جاتی ہیں یہ مسئلہ ہوتے ہیں خواتین میں ورم کی سیلن کی موٹاپے کی وجہ سے بھی کنسیف نہیں کرتے ہیں شگر کا پرابلم اکسر خواتین اور مردوں میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی کنسیف نہیں کر پاتے ایون کہ کچھ لوگ جو ہیں سگرٹ اور شراب نوشی کرتے ہیں منشاعت کا استعمال ہوتا ہے وہ بھی آپ کو اللہ کی سلامت اور نمت سے آپ کو روک دیتے ہیں یہ خواتین میں تو ہم مینشن کریں جی نلو میں پانی آگیا ورم ہو گیا پولیسسٹ ہو گیا لیکن مرد ازراعت میں بھی اس طرح کی کوئی پرابلم ہوتی ہیں مردوں میں موردوں سے زیادہ پرابلم آتی ہیں جن میں نائٹ فال بہت زیادہ ہونا بریان کا ہونا پری میچور ایچکولیشن ہے سپرم کونٹیٹی سپرم کی کمی ہے اور اس طرح جو ہیں ان کے سپرم جو ہیں وہ ریلیز نہیں ہوتے اندر رہتے ہیں بعض کے ریلیز ہوتے ہی ان کے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور یہ بے وکوفی بتا ہے اور ایک اور بھی میں بتاؤں اور دیکھیں جب انٹرنل ہیلتھ کی بات ہے تو میری تیری پریسکرپشن نہیں چلے گی جیسے میں نے اس کو عمر میں ڈیری دیا اور اس کو پتہ نہیں اس کو اور پرابلم ہو گئی کچھ اتنی حدد کی چیزیں دے دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں یہ کھا لو بنا اس میں ہمیں نالج نہیں ہے تو ہم اس کو بعض اوقات دیتے ہیں دیکھیں انسان کا مزاج موسم کے اثرات اور دوا اس کا مزاج دیکھنا ہے کہ دوا کتنی گرم ہے آدمی کو اگر پرابلم ایسی چیزیں کھانے سے ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر بہت سے کچھ لوگ ہوتے ہیں مچھلی گوشت انڈے اور پراتھے اور تمام چیزیں جو ہیں گرم چیزوں کا استعمال گیر چکنائی بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ پرابلم پیدا ہو جاتی ہے پھر وہ جب کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ انہیں مزید ایسی عدویہ دے دیتے ہیں جس سے ان کا مرض بجائی یہ کہ نارمل ہونا مزید مرض بڑھ جاتا ہے اور وہ بے اولادی کے مارالے میں آ جاتے ہیں لیکن چیز یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو آپریشن کا ہو یا آپ کے پاس کنسیب کرنے کے لیے کوئی ٹیسٹ ٹیو بی بی کا سلسلہ آتا ہے یا اور کوئی دوسرا آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کم از کم اپنی رپورٹس مجھے بھیج کر اپنا مشورہ آخری لے لیں تاکہ یہ کہ ہم آپ کو صحیح معنوں میں گائیڈ کر دیں کہ آپ کے لیے اصل معاملے کا حل کیا ہے اور انشاءاللہ بہت سارے ایسی کیسیز ہوتے ہیں جو میں خود ان کو حل کر بھی دیتا ہوں اچھا ایک اور آپ کے ایک میں مجھے پتا ہے اس پروڈیکٹ کے بارے میں بھی جس میں کچھ ایک سو کتنے اسکری گرین جو ہے وہ ہماری باری معنی میں یہ بتانے پھر آپ اس کے بارے میں بتائیے گا جی ناظین خواتین بھی سن لیں مارد حضرات یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی بچوں سے ریلیمنٹ بات کر رہے ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے باہنچ لوگ ہیں لیکن کچھ لوگوں کے اندر نیوٹریشن ویلیو چاہے وہ کمارے پند سے ہی گی وہ اپنی سٹرونگ باڈی انٹرنل کر سکتے ہیں جس سے اس کی سکن بھی اچھی ہوگی ہیلک بھی اچھی ہوگی اور وہ کیا چیزیں وہ ایک ایسی گولڈ ہے ایسا ڈائمن ہے اور وہ اب حکیم صاحب بتائیں گے جی بتائیں گے جی بالکل بالکل وہ آپ نے میرے راز کو کھولنا شروع کر دی ہیں حضر ناظرین بات یہ ہے کہ ہماری عدویات میں باری مایناز عدویات ہیں اور یہ سپر حرب سے تیار ہوتی ہیں سپر حرب میں وہ عدویات وہ جڑی بوٹیاں جنہیں سرتاج کہا جاتا ہے جڑی بوٹیوں کا اس میں کنگ آف ہاربز کہلاتے ہیں اس میں جہورات مادنیات اور ایسی جڑی بوٹیاں شامل ہیں جو سوفیس ہیں جس میں مشروم ہیں اس میں مرجان عقیق مروارید یعنی سچے موتی اور اسی طرح فولاد اور سونے چاندی کی عجزہ موجود ہوتے ہیں جو کنسیف کرنے میں معاملات میں اور بہت سارے معاملات کو کور کرنے میں بنیادی کردہ آتا کرتے ہیں ہمارا اسکری گولڈ جو ہے وہ اسکری گرین اور اسکری فارمولے جو ہمارے چل رہے ہیں اسکری کے نام سے وہ ان تمام عدویات میں جو قیمتی عجزہ ہیں وہ شامل ہوتے ہیں اسکری گرین میں یہ مایناز دبا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی تھی تو یہ تقریباً ہنڈرڈ ڈازیز میں کام آتے ہیں اور اس میں ایک ون فورٹی ون جو ہے کمپننٹ ہیں اور یہ یہ سمجھے کہ انرجی بوسٹر ہے اوکے اور جو لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں دیکھیں امینٹی کی کمی کی وجہ سے یعنی مدافیت نظام دفاعی نظام جو باڈی میں کم ہو جاتا ہے تو باڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ٹھیک اور جہاں آپ کا دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے بیماریاں پر حملہ آور ہو جاتی ہیں اور آپ بیمار پڑ جاتے ہیں یا کمزوری کی شکایت لاحق ہو جانا شروع ہو جاتی ہے یہ کپسول جو ہیں یہ آپ کا بلیڈ پریشور شوگر ہارٹ پرابلمز برین بلوکیج پیرلائز پیشن یعنی فالج کے مریض اور اسی طرح لقوہ اور مردانہ کمزوری اسی طرح جو خواتین جو ہے ایگز کی پرابلم آتی ہے پولیسس ہو جاتا ہے فائبرینز ہو جاتے ہیں یا تھائرائٹ پرابلم ہوتی ہیں تو اس کے لئے یہ ہم عدویات دیتے ہیں اور تھائرائٹ جو ہے وہ بہت سارے مسائل پیدا کرتا ہے تھائرائٹ جو ہے وہ بے اولادی کا بھی باعث بن جاتا ہے اگر اس کو فوری طور پرس کا اس کا ریزن کیا ہونے اور تھائرائٹ ہونے کا ریزن تھائرائٹ جو ہے یہ ٹانسلز ہیں یہ ہمارے گلینز ہیں گلے کے اور یہ گلینز جو ہیں یہ پوری باڈی میں توازن برقرار رکھتا ہے اچھا اس کو ہم کس طرح چیک اپ کروائیں کہ اس کا کوئی بلڈ چیک کروانا ہے ایک سے کیا چیز ہے جو ہم پر رپورٹس لے کے جا کے آپ کو دکھائیں کہ ہمارے ہیں ہے کے نہیں نہیں سب سے پہلے تو آپ ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں ہمارے پاس آئیں کیسے پتہ چلے گا یہ ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کو چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد پھر اگر رپورٹس ہوئی تو پھر میں ان کو لکھے دیتا ہوں کہ بلڈ چیک کروائیں تھائرائٹ جو ہیں وہ آپ کی ہائپو ہیں یا ہائپا تھائرائٹ تو اس پہ پھر وہ رپورٹ آتی ہے تو انشاءاللہ دو سے تین بہینے میں ہم اس کو تھائرائٹ پرابلم جو ہے وہ دو سے گارنٹی کے ساتھ ہو جائے اچھا اس کے علاوہ تھائرائٹ سے اور کون سی بیماری جو ہے انڈگیٹ کرتی ہے لائک ایک تو ہو گیا بچے نہیں کن جگیا اس کے علاوہ چھوٹا ہونا کچھ اور چیزیں جی جی تھائرائٹ سے بوٹا ہو جائے ایکسٹرارڈائی ہو جاتا ہے جو ہائپا تھائرائٹ ہوتا ہے اس سے آدمی فیٹ ہونا شروع ہائپا تھائرائٹ سے شرک ہونا شروع یعنی دوبرا ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جوڑوں میں درد کمر میں درد انڈیجیشن کانسٹیپیشن سانس کا پھولنا ہائٹ بیٹ فاسٹ ہو جانا آپ کا ویٹ کے ساتھ ساتھ جو نوجوان بچوں بچوں میں ہو جاتا ہے ان کے ہائٹ بھی رک جاتی ہے وال کا بلد سفید ہوتے ہیں نظر کمزور ہو جاتی ہے پورے جسم کا توازن بگڑ جاتا ہے ٹھیک اور اگر اس کو دیکھیں میں آخری کوئے یہ آپ کو بتاؤں آپ آپ اپریشن کروا لینا اس کا حل نہیں ہے اکثر لوگ آپ اپریشن کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کو کلشم ڈیفیشنسی رہتی ہے وہ مختف یعنی ان کا نظام جو ہے وہ ڈسٹر بھی رہتا ساری زندگی یہ کیوروبل ہے میڈیسن سے کیوروبل ہے ہزاروں نے لاکھوں مریض میں نے اس کے ہائپو تھائریٹ کے ٹھیکیاں ہیں تو وہ دو سے تین مہینے میں بالکل نارمل ہو جاتے ہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا آپریشن سے پہلے جو ہے وہ مجھ سے ضرور رابطہ کر لیجئے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کا انفیٹیلیٹی کا پرابلم مردوں میں خاص طور پر ایک وہ آتا ہے مردوں میں پرابلم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ جی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور ایسی کچھ بازاری چیزیں کھالتے ہیں جو کہ ان کو فردر نقصان دے ہوتی ہیں جی مثلا کوئی کہتا ہے کہ جی آپ کمزور ہے گوشت زیادہ کھائیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی پائیوں کا سری پائے زیادہ استعمال کریں تو اس سے جو ہے وہ آپ کا بلیڈ پریشر بھی شوٹ کر جاتا ہے بہت زیادہ ہر چیز کا استعمال جو ہے ضرور سے زیادہ آپ کریں گے تو وہ نقصان کی طرف آجاتے ہیں ایسی بادام پستے خرور چل غوزہ یہ بہت زیادہ لوگ کی استعمال کر دیکھیں اچھے بہت ہے لیکن طریقے کا ہوتا ہے اس کا طرح یوز کرنے کا طریقہ مقدار ہوتی ہے اور اس مقدار کو آپ کھائیں یہ تو غزہ ہے میں کہتا ہوں کہ جو کا دلیہ میں بادام پستہ خرور چل غوزہ وغیر آپ ڈال دے اور اس کو پکایں پکا کے آپ کھائیے تو اس موسم کی بہتن غزہ ہے اسی طرح جو مردانہ کمزوری میں چیزیں آتی ہیں کیونکہ فیمل کا پرابلم جو ہے وہ تو ان کا ہارمونل سسٹم سے بھی ہے پیریڈ سے بھی تعلق ہے کہ آپ کے پیریڈ نارمل ہونے چاہی ہیں آپ کا لیکوریا نہیں ہونا چاہیے انٹرنل جو ہے اووری آپ کی نارمل ہو تو اس کے لیے واقعیدہ طور پر آپ اگر پرابلم ہے تو میرے پاس آپ تشریف لائیے دوسرا مردوں میں ایک جرسیم کی کمی بھی ہو جاتی ہے پری میچور ایجکولیشن ہے مردانہ کمزوریوں کے حوالے سے جو ہے وہ پرابلم جو آتی ہیں اس میں الیکشن وغیرہ جو ہے وہ پرابلمز آ جاتی ہیں اب یہ نارمل ہے بعض میں دیکھ رہا ہے شادی کے بعد جو ہے بچیاں جو ہے وہ ان کے فیملی میمبر جو ہیں ان کے دوست جو ہیں وہ رپورٹ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بتاؤ کہ آپ کے یعنی رات کیسی گزری اچھا ازدواجی معاملات کیسے رہے تو اصل میں بات ہی ہوتی ہے کہ جس ہم شادی بیعوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ دولا دولا چھو شادی کے مرحلے سے جس طرح گزر رہے ہوتے ہیں وہ اکتے تھک چکے ہوتے ہیں فوٹو سیشن ہو رہا یہ ہو رہا فلانا ہو رہا آپ کھڑی ہوں آپ بیٹھے ہیں آپ لیٹ بھائی کماش ہے یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس سے دونوں میاں بی بی اس قدر تھک چکے ہوتے ہیں بلکل اور پھر آپ انہیں موقع رہ دے اور نیچس دے آپ رپورٹ بانگے آپ انہیں زندگی کے محلے پر خوش اسلوگی سے تیہ کرنے کا راستہ بنائیں تاکہ دو چار چھ دن ہفتہ دس دن میں آدمی ایک تو اچھا میں آپ کی بات کو بہت پیدائمیٹ کروں گی آپس میں میاں بی 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 جو ہیں وہ فیملی بھی ہو جاتے ہیں اسٹرس اُلڑائی ہو جائے اس لئے یہ بول دیا نائنی لہو بڑی تھی اسٹرس فول ہوجاتی ہے اسٹرس فول ہوتی ہے وہ اتنی ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جی رات تیس کی جو ہے وہ نارمل نہیں گزری اور یوں نہیں ہوا فلانا نہیں ہوا اور وہ بچارے جو ہیں انہیں آپ زندگی کے اچھے موڑ پر جو ہے وہ لا کر اور تنہا کھڑا کر دیں کہ اب آپ ہمیں رپورٹ دیں تو ایسے معاملات میں کئی لوگوں نے خودکشیاں بھی کر لی بلکل ایسا ہو خاندان تباہ ہو گئے آپ ان کو ان کا سپورٹ کریں ان کو ساتھ ان کو گائی کریں محبت سے ہاں سب چیزیں دنیا کی سب بے کام ہو جاتے ہیں پیار محبت خلوص سے اور اس کے اصل معاملات پر یہ بڑا ایک میں کہوں گی کہ بہت ہیکٹک ہے کہ جیسے ہی پہلے کہ شادی نہیں ہو رہی شادی نہیں ہو رہی شادی شادی ہو گئی اب بچے نہیں ہو رہے بچے نہیں ہو رہے بچے ہو گئے پھر ان کو سکول بیجھ جائے ہیں اس کو نہیں ڈالا یعنی کہ ہر وقت اسٹریس اچھی بات نہیں ہے جو میرا رپ کرتا ہے بہتر کرتا ہے تو ہر موقع کو کہتا ہے خوش اسلوبی سے گزارے اچھا ایک اور بات بتائیں فر ایزمپل افکورس ایک پروڈیکٹ تو انشان لیتا ہے یا کوئی پریسکرپشن بھی لیتا ہے لیکن عام زندگی کی روٹین میں کیونکہ آپ ہیلت کی بڑی بات کرتے ہیں اور نیوٹریشن والیو کی بات کرتے ہیں تو اس خاتون کو جس کو تھائر ایڈ پرابلم ہو تو وہ اپنے غزہ میں کیا استعمال کرے اور کیا نہیں استعمال کرے ہاں بہاچھا سوال ہے کچھ خواتین جو ہیں وہ لا پرواہ ہوتی ہیں گول گپے اچار چٹکی کھٹی چیزیں تیل والی چیزیں کھانے کی بڑی شوقین ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ تھائر ایڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے انہیں موتات رہنا چاہیے گرم پانی کا استعمال کریں صبح کے وقت میں شہد خالی سو اس میں ادرک کے چند پیس ڈال کر یا ادرک کے چند ایک چم ادرک کا پانی نکال کر اسے استعمال کریں اس کے علاوہ اتریف الستخدوس ہے اتریف الکشنیزی لوک سپستہ لوک کتھان یہ آپ ہم وزن لے لیجئے مانجونیں ہیں یہ ہم سٹور سے مل جاتی ہیں نوٹ کر لیجئے اتریف الستخدوس اتریف الکشنیزی لوک سپستہ کتھان یہ آپ کو مل جائیں گی سٹور سے یہ لے لیجئے اس کو ہم وزن یعنی سب کو مکس کر لیجئے سو سا گرم لے لیجئے اور اس میں سے ایک چمت صبح ایک کپ کرم کرم پانی میں حل کر کے شام کو صبح اور شام پیئیں تو جو انیشلی سٹیج تائرائٹ کی ہوگی وہ انشاءاللہ کور ہو جائے گی آپ کے پاس ایسا کون سا پروڈیکٹ ہے جو ہماری تائرائٹ کو نام کیا ہے یا ہم کیا لے سکتے ہیں جو ہماری تائرائٹ پروبلم سولف ہو جائے مجھے تو پتہ ہے نا اس لئے ہمارے ناظرین کو کیوں نہیں پتہ ہو جی دیکھیں ہمارے ناظرین ہمارے پاس اسکری گولڈ ہے اچھ ٹھیک یہ اسکری گولڈ ہے تائرائٹ کی تواہ ہے اور اسی طریقے سے جو یہ میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ پکنے پڑھ رہے ہیں جو ہے میں مجھے دکھانی پڑھ رہی ہیں کیونکہ پیچھے رکھی ہوں یہ کنسیف کرتی ہیں یا دوا جو ہے اسکریگ ریڈ کے لاتا ہے یہ فیمل کنسیف کے لئے اور ان کی پولیس ایس فائی بریگز ودرہ کی پروبلم کو سولف کر رہا ہے اچھا اس لئے ناظرین بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ کئی شاپ پہ آبیلبل نہیں ہے تو یہ خود سے ہی تاکہ یہ خود مطمئن کہ میری پروڈیکٹ بلکل نیچرل ہی ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے کوئی دونمبری نہیں ہے تو یہ اس طرح یہ خود اپنے پروڈیکٹ کو اپنے چیزی آپ مجھو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ وائٹل فورس کی ہے دوا جو جس میں جرمز کی کمی ہو جاتی ہے مردانہ مزوری ہو جاتی ہے اور میل پروبلم میں جو آ جاتی ہیں چیزیں یہ دوا جو ہے یہ ہمارا اسکری سلور کہلاتا ہے سلور ٹیبلٹس ہیں اور یہ باقیدہ طور پر انتہائی طاقتور بھی ہیں مقوی ہیں اور یہ باقیدہ طور پر آپ کے جرمز کی کمی کو بھی کور کرتی ہیں آپ کی ٹیسٹو ویرون پیدا کرتی ہیں اور اولاد نیرنہ کے لیے یہ ہمارے سو فیصد اس کے اثرات بھی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اولاد پیدا کرنا ایک مرحلہ ہوتا ہے لیکن میل اور فیمل پیدا کرنا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے ایکس اور وائے سل جو ہیں مرد میں ہوتے ہیں اور وائے ایکس سل جو ہیں وہ خواتین میں ہوتے ہیں تو جب وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وائے سل جو ہے یعنی ایکس ڈبل ایکس ہو جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے یعنی مرد میں بھی اگر ایکس سل زیادہ ہوں اور فیمل کا توہ ہوتا ہی ایکس ہے اصل مرد کا تعلق جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کا تعلق ہی مرد کے پاس اللہ تعالی نے دیا ہے پہلی عورت مرد نے پیدا کی تھی حضرت آدم نے تو مجھ سے مجھے اس پوچھا کہ مرد میں ایکس اور وائے سل کیوں ہوتے ہیں تو میں نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالی نے پہلی عورت حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا اللہ اللہ دیکھو ہے اللہ پاک تو پہلی عورت جو ہے وہ اللہ تعالی نے مرد کی پسلی سے پیدا کی مرد کے اندر ایکس اور وائے سل دونوں ہوتے ہیں جبکہ عورت میں ایکس سل ہوتے ہیں اور یہ ایکس سل جو ہے اگر مرد میں ہوں زیادہ ایکس اور ایکس مل کر بچی پیدا ہوتی ہے اور وائے سل زیادہ ہوتے ہیں تو وائے اور ایکس مل کر بچہ پیدا ہوتا ہے مل پیدا ہوتا ہے اچھا تو یہ کہ آج کا پیکج تو ہمارا چالا نہیں ہی آج کا پیکج بلکل پلے ہو گیا تھا جب آپ انٹرو بھائیں تو لیکن لاسٹ میں لگ جائے گا اچھا جی اسکری صاحب کا پیکج بلکل ریڈی رکھی کہ جب ہم خدا حافظ کریں تو پیکج پلے کر دیجئے گا اچھا میں ناظرین یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں چونکہ کراچی میں ہوں ابھی چند دنوں کے بعد میرا انشاءاللہ لاہور اسلام آباد ویزٹ ہوگا ویزٹ بھی ہوگا اور شاید سکھر میں بھی ہمارا ارادہ ہے سکھر کے مریضوں نے دعوت دی ہوئی ہے اور اس طرح میں ایک ماہانہ دورے پر باقیدہ پورے ملک میں بھی دورہ کرتا ہوں پاکستان سے باہر مریض بہت سارے ہیں جو مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہے کہ وہ یہاں سے بیٹھے بیٹھے دور دراز علاقوں کے لوگ بھی مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ہماری پروڈیکٹ مارکیٹنگ میں نہیں ہوتی کسی دکان پہ نہیں ملیں گی آپ کو باقیدہ طور پر یہاں سے کوریئر کے ذریعے پورے ملک میں یہ عدویات باہر ممالک میں بھی جاتی ہیں بلکل اور اپنے معاملات میں سب سے پہلے اپنے مالج کو آپ رابطہ رکھ کریں تاکہ آپ کا بہتن ساتھی آپ کی زن دنیا میں جو آنا چاہتا ہے آپ کا بیٹا آپ کے اولاد وہ آپ کے لیے باعث سے رحمت بھی بنے باعث سے برکت بھی بنے باعث سے نعمت بھی بنے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ عورتیں بچیاں جو ہیں باعث نعمت ہیں رحمت ہیں اور بچے جو ہیں وہ نعمت ہیں تو اس طریقے سے رحمتوں اور نعمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے اور آپ کا اللہ کی طرف سے یقین اور امان رہنا چاہیے کہ وہی سب کو پیدا کرتا ہے وہی شفاہ دیتا ہے اور وہی آپ کے معاملات اور مسائل کو حل کرتا ہے رب کو راضی رکھیں اور اپنے مالج پر یقین اور بھروسہ رکھیں انشاءاللہ بحکم خدا بفضل تعالی آپ کے سارے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں جب تک آپ یقین اور امان کی کیفیت میں نہیں جاتے بے شک اس میں کوئی شک نہیں تھی پیاری انداز میں آپ نے پیارا آپ نے میسے شیئر کیا ہیلسے ریلیمنٹ بھی اور انسان کی اندر کی روحانی طبیعت سے بھی ریلیمنٹ جانے کا ٹائم ہو گیا لیکن میں جاتے جاتے ایک بات بتانا چاہوں گی کہ حکیم صاحب کو میں ہمیلشہ ایک چیز پہنے دیکھتی ہوں اس کے اوپر ہم نیکس پروگرام میں ڈسکرس کریں گے کیونکہ بہت لمبی بات ہو جائے گی لیکن آپ کو نولیج میں ڈال رہی ہوں ان کا ایک لوکٹ ہے تو میں کہتی تھی یہ مرد اصلاحات تو ایسا نہیں ہے لیکن اس کے تھوڑا سا بتائیں حکیم صاحب اس کے برمے پھر نیکس امرو ایک تصل سے جستجو رہے گی میرے ناظرین کو یہ کیا کیا پروبرم سالف کرتی ہے دیکھیں یہ اورہ کہلاتا ہے اس کے اندر خاص ایک جڑی بوٹیاں رکھی جاتی ہیں وہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ آپ کو تقریباً قریب قریب جتنے بھی جراسیم وغیرہ ہیں وہ آپ کو اس سے بچائے رکھتا ہے آپ کو تقریباً ڈیٹھ سے دو گز کے ایریے میں یہ آپ کا حالہ بنا دیتا ہے اور آپ کو کسی قسم کے بھی انفیکشن جراسیم یا گندگی یعنی کہ ہم نیکس ٹوپک لے کر آنے کے کرونا سے پر بچنا ہے اور بہت سارے جریز سیم سے بچنا ہے تو یہ آرہ جو ہے اس کے بارے میں بلکل ڈیٹیئر میں بات ہوگی اور اپنا بہت خیار گئی اکیم صاحب نیکس ٹائم میں سوچوں گے آپ کے ساتھ ایک بیماری کی جر ہے کونسٹیپیشن جیا 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 پیٹ کا امراج جو ہے اموال امراج کہلاتے ہیں آتوں کا انفیکشن گھٹے ڈکار اور مطلب اس ٹامک یہ تمام جو ہے نا اسے پھر کیونکہ سبلیب بھی نہیں بنتا جب خوراگ جو ہے اسے نگل لیں تو پھر کیا ہوگا میدہ اور جگر آپ کا نارمل ہے تو آپ کی زندگی کا اسی فیصد امراج جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں اور اس کے اندر ہم جو ہے پائلس بھی آتی ہے ایسا ہے تمام چیزیں بہت کھو ہے اس سے ریلیونٹ ہے اور لوگ اس پہ تنی نہیں بات کرتے ہیں لیور انفیکشن بھی ہے لیور کا بڑھ جانا ہے جگر کا بڑھنا جگر کا سکڑنا جگر کے سسٹ ہے میدے کے امراج میں آجاتا ہے بہت سارے مراج جو ہیں وہ آپ کے میدے جگر کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اگر آپ کا نظام حضم درست ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ کے زندگی کے اسی فیصد مسائے نیکسٹ ہم لوگوں نے نیکسٹ ہم نے بات کرنی ہے آپ کا پاکیج بھی ریڈی ایجین آرین انشاءاللہ اگرم سب آپ کا بہت شکریہ اپنے اگلے جمعہ کو پھر بات ہوگی اس طرمک سے ریلیونٹ تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھی گا اور جاتے جاتے ایک بات کہوں کہ بس تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے کل انشاءاللہ مندے کو پھر نئے سورج کی طرح تلو ہوں گے مجھے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ